بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صفی ازغر نجمی شیعہ سماج سے ہوں اور خادم ہوں شیعہ سماج کا اور یہاں بریلی میں آیا ہوں آن لائن مجلس پڑھنے کے لئے محرم کا جو مہینہ ہے وہ کوئی تیوار نہیں ہے بلکہ یہ غم کا مہینہ ہے اور غم رسول اللہ کے نواسے کا جو خود بھی امام تھے اللہ کی جانب سے محمد حسین علیہ السلام آغاز غم کس لئے مناتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ آج سے چودہ سو برس پہلے ایک ظالم جابر بادشاہ گزرا ہے جس کا نام یزید تھا اس نے قرآن کو سے وحی سے دین سے شریعت سے انکار کیا کہ کچھ نہیں تھا ہی اور سارے انسانوں کو وہ مجبور کرتا تھا اپنی حکومت ماننے کے لئے اس میں کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں یا دوسرے مذہب کے لوگ ہوں سب کو وہ مجبور کرتا تھا چونکہ حسین علیہ السلام تو سب کے ہیں حسین سب کے ہیں اس لئے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سب کی حفاظت کریں اور اگر کسی کے اوپر کوئی وقت پڑھ آئے تو اس کی مدد کو پہنچیں اس نے اس انسانیت کا خون کیا تو حسین علیہ السلام سے پھر بیعت مانگی اس نے سوچا کہ بہت سارے لوگ میری حکومت سے خوف کھا کر میرے ساتھ آگئے ہیں تو حسین بھی میری بیعت کر لیں گے اور میرے ساتھ آجائیں گے لیکن حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کر دیا کہا میں ظالم کی بیعت نہیں کر سکتا اور یہ بھی کہا کہ میرے جیسے تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا یعنی انہوں نے ایک پیغام میسیج یہ دیا کہ کبھی بھی ظالم کی بیعت نہیں کرنا ہے کہ جو ایسا بادشاہ کے جو عوام کی بھلائی کا کام نہ کرتے ہوئے اپنی حکومت کا روب دوسرےوں پر غالب کرتے ہوئے پریشان کرے اس کی کبھی بیعت نہیں کرنا ہے تو چودہ سو برس ہو گئے تقریبا 61 ہجری کی بات ہے یہ وہاں کربلا کے میدان میں یہ ایک طرف یزید کا لشکر تھا ایک طرف حسین علیہ السلام کا میں لشکر تو نہیں کہہ سکتا گھر والے تھے اور کچھ چاہنے والے تھے جو امام کے ساتھ آئے تھے چونکہ وہاں حسین علیہ السلام کا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا بلکہ وہ اس لئے آئے تھے کہ سارا زمانہ یہ دیکھے کہ یہ حق پر نہیں ہے یہ غلط ہے اور ہم غلطی کے خلاف یہاں آئے ہیں میدان میں اس کی دلیل یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے گھر کی عورتوں کو بھی لے کے گئے تھے بچوں کو بھی لے کے گئے تھے یہ بتانے کے لئے ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں لے جائے جاتا نہ عورتوں کو لے جائے جاتا ہے وہاں دس محرم کو یعنی جو کل دس محرم آنے والی ہے اس دس محرم وہی یادگار منعی جاتی ہے دس محرم کو صبح سے لے کے شام تک ادھر سے جنگ کا آغاز ہوا ادھر سے انہوں نے ڈیفینس کیا جنگ نہیں کی بلکہ جب ان کے اوپر حملہ ہوا تو انہوں نے بچاؤ کے لئے ہیں اور پھر وہ اس کے نتیجے میں ان کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے یہاں تک کہ بہتر لوگ شہید ہوئے امام حسین سمیت آخری شہادت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ہے جو انہوں نے اللہ کی راہ میں پیش کی اور جب شہید ہوئے تو یہیں تک نہیں رکا ظلم بلکہ ان کے جو خیمے لگے ہوئے تھے گھر تھا ان کا اس کو آگ لگائی گئی مال لوٹا یتیم بچوں کو تماشے مارے اس کے بعد اگلے روز گیارہ طریق کو ان کے سارے گھر والے جو جس میں دو مرد تھے صرف اور باقی خواتین بچی تھی اور کچھ بچے تھے ان کو اسیر بنا لیا قیدی بنا لیا کئی مہینے تک بلکہ سال پر سے زیادہ قید رکھا تو اسی کی یاد میں یہ جو ظلم ہوا امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر تو اس ظلم کی یاد میں یہ غم منایا جاتا ہے غم منانے کا طریقہ یہ ہے کہ مجلسے کی جاتی ہیں جلوز برامت کیا جاتے ہیں ماتم کیا جاتا ہے خون کا پرسہ پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی اگر ہم یہ بتانے کے لیے کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ اپنی جان کو قربان کر دیتے اس سال جو ہے ذرا چونکہ ہندوستان ہمارا جو ایک بات کہنے سے رہ گئی تھی وہ یہ کہ ہندوستان ہمارا اتنا پیارا ملک ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام نے نو محرم کو یزید کے سپے سالار عمر ساتھ سے کہا کہ تم مجھے مارنے کے لیے یہاں جمع ہوئے اگر تم عرب میں مجھے نئی رہنے دینا چاہتے ہو تو میں چلا جاتا ہوں یہاں سے اور میں ہندوستان چلا جاؤں گا مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے لوگوں میں جمع جاؤں گا تو وہاں مجھے امن ملے گی مجھے لوگ میرا استقبال کریں گے کھلے دل سے اور لوگ میرے ساتھ ہوں گے لیکن خیر ان کو آنے نہیں دیا گیا تو ہندوستان دنیا بر میں ازاداری ہوتی ہے ہندوستان کی ازاداری اس لیے بہت اہم ہے کہ یہاں ہر مذہب کے لوگ اور ہر سماج کے لوگ یہاں تک کہ ہندو سماج ہو یا عیسائی لوگ ہو یا مسلمانوں میں اور تمام پھر کے سب ہی ازاداری حسین علیہ السلام کرتے ہیں اور بہت شاندار طریقے سے کرتے ہیں جو ازاداری ہم لوگ کرتے ہیں اس میں جو ازادار نہیں بھی ہیں وہ بھی کوپریٹ کرتے ہیں صرف اس لیے کہ حسین تو سب کے ہیں اس سال یہ دوہزار بیس میں ہمارا ملک کیا ساری دنیا میں ایک مہاماری پھیلی ہوئی ہے اور وہاں سارے جو گیدرنگ کے پروگرام ہوتے ہیں وہ سب ملتوی ہیں ازاداری میں جو مجلس ہوتی ہے اس میں بھی گیدرنگ ہوتی ہے جو ماتم ہوتا ہے وہ بھی گیدرنگ کا پروگرام ہوتا ہے جلوس ہوتا ہے وہ بھی گیدرنگ کا تو اس سال چونکہ سرکار کے آدیش ہیں کہ کوئی گیدرنگ نہ ہو نہ مجلس ہوگی نہ ماتم میں لوگ جمع ہوں گے اور نہ ہی جلوس پر آمد ہوں گے تو ہم لوگوں نے جو ازاداری کی ہے یہاں بریلی شہر میں خاص طور سے چونکہ میں یہاں موجود ہوں اس وقت سارے ہندوستان میں کیا ساری دنیا میں اسی طریقے سے ازاداری ہوئی ہے اور یہاں امرے شہر میں بھی تمام ازاداری سرکاری گائی لائن کے مطابق اور ماسک کا استعمال کرتے ہوئے باقی آن لائن پروگرام ہم لوگوں کے جو بھی مولا کے چاہنے والے ہیں انہوں نے اپنے گھروں میں وہ آن لائن شرکت کی مجلسوں میں تو اس صورت سے آج نو محرم ہو گئی ہے اور اب خاتمے کی طرف ہے تو ساری مجلسیں سارے جلوس جو ہیں وہ اسی انداز سے ہوئے ہیں کل کا دس محرم کا جو پروگرام جو بڑا پروگرام ہوتا ہے جو اہم پروگرام ہوتا ہے اس میں بڑے جلوس نکلتے ہیں تمام ہندوستان میں یہاں بھی جلوس برامت ہوتا ہے اور بڑا جلوس برامت ہوتا ہے ذریع ہے علم ہے ماتام ہوتا ہے لیکن چونکہ گائیڈ لائن تو کل بھی لاغو ہے اس لئے اس قسم کا کوئی پروگرام یہاں پورے شہر میں نہیں ہوگا بلکہ اپنے امام بڑوں میں اور اپنے گھروں میں جو لوگ امام بڑوں میں بھی چونکہ پانچ لوگ کی اجازت ہے تو صرف پانچ لوگ وہاں امام بڑوں میں رہے ہیں ساری مجلسوں میں کل بھی ایسے ہی ہوگا اور باقی سارے لوگ اپنے گھروں میں تازیہ داری کریں گے جو تازیہ گھروں میں رکھے ہوئے ہیں چونکہ اجازت تھی تو صرف گھر والے جو ہیں اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں ایک ماہ کمال کربلا کا یہ بھی ہوا ہے کہ یزید جو تھا وہ بادشاہ تھا اس کے پاس سارے عیش و آرامتیں ساری آسائشیں تھیں دولت تھی جس کی بنیاد پر اس نے بہت سارے لوگ کو خرید رکھا تھا طاقت تھی جس کا خوف دکھا کر لوگ کو اپنی طرف کر لیا کرتا تھا محمد حسین علیہ السلام کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا طاقت بھی تھی دولت بھی ان کو تھی لیکن دولت کا کبھی اظہار نہیں کیا کبھی طاقت کا اظہار نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنا ایک کردار پیش کیا حق کی راہ میں کہ آپ اللہ کے لیے کھڑے ہوں تو آپ جو ہیں وہ تاریخ میں یاد کیا جاتے رہیں گے تو آج یہ ساری دنیا دیکھتی ہے یہ صرف شیعہ حضرات جو امام حسین علیہ السلام کے چانے والے ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف شیعہ ہی چاہتے ہیں سب ہی ان کو چاہتے ہیں سب ہی منتے ہیں اور سب اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یزید اپنی دولت طاقت اور سپاہی اور بہت بڑے علاقے میں ایک ملک میں نہیں تھی بلکہ کئی ملکوں میں شام سے لے کے ایران تک اس کی حکومت تھی تو اتنی بڑی حکومت ہونے کے باوجود بھی آج یزید کی قبر کا نشان تک نہیں ہے کہاں کب مرا کیسے مرا کہاں دفن ہوا کسی کو نہیں پتا لیکن حسین علیہ السلام بھوکے پیاسے تین دن کے کربلا میں شہید ہوئے کو بھی شہید کیا گیا آج کربلا میں الحمدلللہ سب کے مزارات بنے ہوئے ہیں ہر سال چھے سات کروڑ لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں پرسا دینے کے لیے اور سال بھر لوگ رہتے ہیں دس پانچ لاکھ تو ہمیشہ ہی وہاں رہتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ عمر ہو جائیں گے اور آپ کو کوئی نہیں مٹا پائے گا اور آپ باطل پر ہیں تو آپ کے باس کتنی ہی دولت ہو کتنی بڑی حکومت کیوں نہ ہو تو کوئی نام نہیں لے گا اور ایک بات اور یہ بھی ہے کہ آج لاکھوں بچے ہیں دنیا کے کونے کونے میں جن کا جن کا نام امام حسیٰ علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا کوئی ایک بچہ نہیں ملے گا جس کا نام یزید کے نام پر رکھا ہوا ہے یعنی آپ اگر کسی کے اپنے بچے کا نام کسی کے نام پر رکھتے ہیں تو یہ ایک محبت کا طریقہ ہوتا ہے آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں تب ہی رکھتے ہیں یزید کا نام کوئی نہیں رکھتا اور یزید کا نام کوئی لینا بھی نہیں چاہتا اس لیے کہ یہ ہمیشہ کا قانون ہے کہ باقی وہی رہتا ہے جو حق پر ہو جو اچھائی کا راستہ بتائے جو بہتر راستہ دکھائے جو سیدھا راستہ دکھائے یزید نے طاقت کا دولت کا مظاہرہ کیا وہ مٹ گیا سجدے میں تھے نماز حالت نماز میں چونکہ جنگ کا جنگ تو میں نے پہلے آپ سے کہا کہ جنگ تو انہوں نے کی نہیں لیکن جب حملہ ہوا اور انہوں نے ڈیفینس کیا تو اس میں بھی ایک طریقہ یہ ہوتا تھا اس زمانے میں جنگوں میں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے کرتا تھا تو لوگ رک جائے کرتے تھے تو اس کی پازبانی کرتے ہوئے لحاظ رکھتے ہوئے مولا حسین تو نماز کے لیے رکے لیکن وہ لشکر نہیں رکا اور انہوں نے حالت نماز میں ہی سجدے کے عالم میں جب وہ سجدے پڑتے ہیں تو یہ ایک ظالم ہے جس کا نام شمر ہے وہ خنجر لے کے آپ کی پشت پر جب مولا حسین سجدے میں ہیں تو آپ کی پشت پر چڑ گئے اور پشت پر بیٹھ کر اس نے پیچھے سے گلہ کٹا اور سات ضربے لگائی ہیں چونکہ خنجر کو اس نے زبا کرنے سے پہلے خنجر کو پتھر پر مارا تاکہ اس کی دھار جو ہے کم ہو جائے اور گلہ کٹنے میں حسین کو عذیت زیادہ ہو تو سجدے کی حالت میں شہید ہوئے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حق پر تھے